اسلام علیکم پاکستان اکثریت ویڈیو دیکھیں بغیر کمنٹ میں پوچھتے ہیں بھائی فوائد کیا ہیں؟ آئیے بتاتا ہوں یو ایس ای ایس پی یعنی کہ دی یونائیٹڈ سٹیٹس ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان اس کا ارادہ ہے کہ میوچول انڈرسٹیننگ پیدا کی جائیں امریکہ اور پاکستانی لوگوں کے درمیان تاکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آجائیں فل ٹائم انڈرڈیویٹ سٹوڈنٹ جو پاکستانی ہیں ان کو اپنی تعلیم کے ساتھ تجربہ ان ریچ کرنے کے لیے ایک فل سمسٹر کے لیے جو نان ڈگری اکیڈیمک سٹیڈی پروگرام ہے اس کے لیے امریکہ جائیں گے اور فلی خرچ تمام وغیرہ امریکی حکومت اور یو ایس ای ایف پی کے ذمہ ہوں گے اسے سٹوڈنٹ سوشل ریسپنسیبیلٹی کے اصولوں اور اقوام مطاہدہ امریکہ کی جو کمیونٹی سروس کمپرنٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی سادہ زبان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ رہیں گے ان لوگوں کی عادات اور اتوار آپ پر حاوی ہوں گی امین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس خیر جانب چھوڑیے اس بحث کو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے الیجیبیلٹی کریٹیریا بتا رہا ہوں یہ میرا کام ہے پاکستانی سیٹیزن ہو اور اٹارہ سے چوبیس سال کے درمیان عمر ہو ڈیڈ لائن تک اور کرنٹلی پاکستان کی کسی کالج یا یونیورسٹی میں انڈرول ہو اور پھر امریکہ میں جا کر ٹکنے کا پورا پروگرام اس کا نہ ہو بلکہ یہاں پر آ کر اس پروگرام کے اختتام پر پاکستان آنا چاہے وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے اور چودہ سالہ فارمل ایجوکیشن میں ہو اور اس نے اپنے کرنٹ ریسنٹ اور پرانے ٹرانسکرپٹ جو ہیں وہ سبمیٹ کے دیئے ہیں وہ ان سے درکار ہیں اس کے فوائد بھی آپ دیکھ لیں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ راؤنڈ ٹریپ ائر فیر ہے مطلب ہے کہ امریکہ تک جاتے ہوئے اور امریکہ سے واپسی اختیار کرتی ہوئے آپ بالکل سب کچھ ہوای جہاز کا کیرایا موفت ہوگا ٹیوشن اور فیس آپ کی یو ایس ای ایف پی کے ذمہ ہوں گے ہاؤسنگ اور میلز کھانا وغیرہ رہائش کے انتظام امریکیوں کے ذمہ ہوگا اور یار لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں پر آپ کو کسی پادری کسی پاپ کے گھر میں ٹہرائے جائے گا مذہبی پیشوا کے گھر میں تاکہ وہ آپ کو اپنے مذہبی اقائد کے مطابق بہترین اخلاقی تربیت دے سکیں اور لیمیٹڈ الاؤنس آپ کو کتابوں کی بھی ملے گی ایکسیڈنٹ اور بیماری کی صورت میں آپ کو وہ کوریج بھی دی جائے گی اور منتلی مینٹیننس الاؤنس یعنی گزر کات کرنے کے لیے آپ کو منتلی جیب خرچ بھی ملہ کرے گا دیکھیں امریکیوں کو ہماری کتنی فکر ہے ہمارے لیے وہ کتنا اطاولہ ہو رہے ہیں کہ پاکستانی امریکہ آ جائیں اور امریکہ کا کلچر سیکھ جائیں کتنی محبت کرتے ہیں نا امریکی ہمارے ساتھ موہ اس میں خصوصاً وہ لوگ جو انڈر انڈیزربڈ ہیں یعنی کہ وہ کمیونٹیز جو غریب ہیں سیمپل الفاظ میں اور ڈائیورس بیگراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے ان کو انکریج کیا جاتا ہے ان میں خصوصاً فیمیل کو بہت زیادہ انکریج کیا جا رہے کہ فیمیل جائیں کیونکہ فیمیل بہت زیادہ جلدی سے متاثر ہو سکتی ہیں ان کا دماغ آسانی سے بدل جا سکتا ہے لگے ہاتھوں انیلیجیبیلیٹی کریٹیریہ بھی دیکھئیے دوری شریعت والے لوگ یا یوئیس پرمنٹ ریزیڈنٹس وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو سب کچھ کا پتہ ہوتا ہے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے امریکن کلچر ان پر محنت کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور فول برائٹ ارگنیزیشن کے امپلائیز اور یوئیس ڈیپارٹمنٹ آف سٹیٹ وغیرہ یہ بارحال ان سے تعلق ہے آپوں سے ان کا اس کا کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے آخری تاریخ بودھ پچیس سپٹیمبر پچیس سپٹیمبر آخری تاریخ ہے دوہزار چوبیس اور اگر اپلیکنٹس آن لائن اپلائی کرے گا نیچے ڈیسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کرے گا اور پیپر کاپیز جو ہیں ان پر غور نہیں کیا جائے گا تمام جو درخواست کا میٹیریل ہے جس میں آپ کے ڈگریز ٹرانسکرپ سٹیفیکیٹ یہ آپ آن لائن اپلیکیشن میں سبمٹ کریں گے اس کے علاوہ ریفرنس لیٹرز اور ڈیولنگو انگلیش ٹیسٹ آپ سے لیا جائے گا جو سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو usefp.org ویب سائٹ پر جائیں گے اور سب سے پہلے سائن اپ کریں گے اور سائن اپ کرنے کے بعد اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ پھر اپنے پرسنل معلومات دیں گے پرسنل معلومات دینے کے بعد اکیڈیمک اور اپنے کالیج یونیورسٹی کے بارے میں معلومات دیں گے اور آپ سے مطلوبہ ڈاکومنٹس آپ آن لائن سبمٹ کریں گے اور پھر اپنی قسمت کا انتظار کریں گے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے تو under digitate at the rate usfp.org پر رابطہ کر کے ان سے مزید تفصیلات پوچھ سکتے ہیں اگر مجھ سے تفصیلات پوچھنا چاہتے ہیں تو آجائیے کمنٹ سیکشن میں آپ میں سے وہ لوگ جو امریکہ جانے کیلئے اتاولہ ہو رہے ان تک یہ میڈیو شیئر کیجئے ہو سکتا ہے مفت میں وہ امریکی بن جائیں اور ٹھیکھا جی باقی کچھ نہیں کہوں گا اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے موسیقی موسیقی